ونٹرز میں میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہے اور میں اسلام علیکم اپنے بیزی روٹین میں سے میرے لئے ٹائم نکالنے کے لئے بہت شکریہ کیسے یہ ایک ایک پلپ جو ہے وہ ایک اپنے لائن کے اندر سیکوینس کے اندر لگا ہوا ہے جڑا ہوا ہے اور یہ اتنے اتنے سے یہ ریشیس ہیں یہ جو انسان کی بوڈی کے لئے اتنے فائدہ مندہ کی اسے فیول پروائیڈ کرتے ہیں وائٹامن سی بی کمپلیکس اور یہ سارے وائٹامنز پروائیڈ کرتے ہیں کبھی کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پلپ کے اندر ساری کی ساری نوٹرشن رکھی ہوئی ہے یہ ہے الحکیم کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے والا کوئی بھی ایسا پلپ نہیں ہے جو ادھر سے باہر نکلا ہو سارے اپنی سیکوینس میں یہاں پر بنے ہوئے ہیں واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں واہ میرے اللہ تیری حکمت اور تیرے کام جو سن لائٹ ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لئے ہمارے بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹابولیزم اس سن لائٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اسینچیل مایکرو نیوٹرنز اور میکرو نیوٹرنز بنانے میں اور ان کو میٹابولائز کرانے میں ہلپ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں اپنی زہر کی نماز جو ہے وہ اوپر چھت پر سارا کچھ دھوپ میں ہی کروں اب سینیریو یہ ہوتا ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا مطلب میجورٹی کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بوڈی کو کس ٹائم پر کیا چیز چاہیے جو دن کی روشنی ہے دن کی سن لائٹ ہے اور جو دن ہے اور اس کی آبو ہوا انوارمنٹ ہے یہ سب ہماری بوڈی کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اپنی بوڈی کو ہر وہ چیز اس کے ٹائم پر پروائیڈ کرے جب ٹائم آپ راتوں کو جب باہر نکلتے ہیں تو اس لئے لوگ زیادہ ہمارے پاکستانی کلچر میں سب سے زیادہ بیماری ہے کیوں پھیل رہی ہیں اس لئے پھیل رہی ہیں کیونکہ ہم کیا کرے ہیں ہم راتوں کو باہر نکلتے ہیں شام کو باہر نکلتے ہیں اس وقت کی آبو ہوا اس وقت کا انوارمنٹ ہماری بوڈی کے لئے اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم پر ہماری بوڈی کو رس چاہیے ہوتی ہے جب رس چاہیے ہوتی ہے تب ہم گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے اپنے زیادہ تر کام جو ہیں اس کو دن میں جو ہے وہ نپٹانے کی کوشش کرے دن کی روشنی میں دھوپ میں تاکہ ہماری بوڈی جو ہے وہ اپنے جو ہے پورے سائیکل کے اوپر اپنی فیزیولوجی کے اوپر چل سکے نیچے ایک پی آر پہکے جایا ہوا ہے وہ جاکہ میں اپن کروں گی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بزنسز سمال بزنسز کو پرموٹ ہیا کریں اللہ تعالی بہت راضی ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں جب مسلمان بھین 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 یا دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو آج میں نے یہ قرآن جو ہے عربک میں پورا پڑھنا ہے اور رک رک کے پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے سورت مزمین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی کہ اٹھو رات کو اور جس وقت بھی تم فارغ ہو اس وقت اٹھو اور اٹھ کے قرآن پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پیار پیار سے پڑھو ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کی ایج ہے آپ چالیس سال کے ہیں پچاس سال کے ہیں آپ نے قرآن پڑھنا ہے ٹھہر کے پڑھنا شرمانہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سن لے گا تو کیا کرے گا یا یہ کہے گا کہ اتنا بڑھا ہوگی اس کو قرآن نہیں آتا اتنی ایج ہوگی ہے نہیں آپ نے اللہ تعالی کو انسریبیل ہے آپ کسی انسان کو نہیں ہیں آپ نے قرآن پڑھنا ہے لازمی روزانہ کی بہت منیمام بھی تو دو آیتیں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے لیکن پیار سے محبت سے ٹھہر ٹھہر کے چلے جی ابھی ہم اپنے دن کی جو شروعات ہے یہی سے کرتے ہیں تینک یو میں نے پورے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے پیسو والے سارے کام کرنوں مطلب اگر میں نے کسی کو دینے وہ ہو جائیں صدقات ہو جائیں پارسلز رسیف ہو جائیں یا جو بھی میں نے ایک دن ایسا رکھا جسے دن صرف میرے پیسو والا کام ہوتا ہے تو یہ میں صدقہ دینے سے شروع کرتی ہوں تو اور ایسے ہی ایک ہفتے میں میں نے ایک دن رکھا ہوتا ہے جس دن میں نے سارے اپنے ہجاب دھوکے واش کر کے ڈرائے کر کے ان کو تیہ کر کے لگا کے رکھنا ہوتا ہے اور اسی طرح میں نے ساکس کو بھی دھوکے اورگنائز کر کے رکھنا ہوتا ہے تو یہ میرے سردیوں کے سکافز ہیں اور سردیوں کے کپڑوں میں بہت جلدی سمیل پڑ جاتی ہے اس لئے میں ساکٹلین یوز کرتی ہوں سردیوں میں سارے کپڑوں کو واش کرنے کے بعد تو اب یہ میرے سردیوں کے سارے سٹولرز جو ہیں ان کو میں نے واش کر لیا ہے اور اب ان کو درائے کرنے کے بعد اورگنائز کریں گے میں آگے بتاؤں گی کہ میں اپنے ساکس اور ہجابز کو کیسے اورگنائز کرتی ہوں اچھا یہ نا میرا ساکس اورگنائزر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دراز سے اوڈر کیا تھا تو میں نا اس طرح ان کی پاکٹس بنا کے نا تو یہ اس کے اندر رکھتی ہوں اور ہفتے میں ایک دن سارے ساکس دھوکے ڈرائے کر کے یہ سارا کچھ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور میں ان کی نا یہ پاکٹ ایسے بناتی ہوں کہ دونوں کو دونوں کو ایسے اوپر رکھ کے ایسے ایسے اور پھر اس کے بعد جو انڈر والی ہوتی ہے نا اس کو ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے نا یہ پاکٹ بن جاتی ہے اچھا میں نا ڈیلی یہ نا چیز نوٹ کرتی ہوں کہ یہ نا ہماری گلی میں نا ایک بڑے انکل ہیں جن کے بڑے سے ہی دوست ہیں اور یہ ان کو زبدستی نماز پڑھنے کے لیے لے کے جاتے ہیں کیونکہ دوسرے انکل جو ہے نا وہ نبینا ہیں اب وہ آتے ہیں ان کو وضو کرواتے ہیں اور نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں بہت انسپائر ہوتی ہوں کہ دوست ہو تو ایسا ہو جو آپ کو اچھے کام کروائے آپ سے جس سے اللہ آپ سے راضی ہو اچھا میں یہ نا گھر کے کپوں میں آگئی ہوں ایسے ہی کچن میں سے اور میں نے جب میں کرونیس بنالی تھی اور اسین سیلٹ تو میرے مائنڈ میں آیا کہ امی کو سائشیا جو پسندنا آئے تو اس وقت میں نے سوچا میں ان کے سپرائز دیتی ہوں تو اب میں یہاں پہ کیفے پہ آگئی ہوں اور یہاں پہ میں اکثر ہی آتی ہوں یہ میرے گھر پہ قریبی ہے اور یہاں پہ میں آئی تھی اس لیے کہ میں یہاں سے پیزا اور ہارٹننگز لے جاتی کیونکہ ماما کو پیزا پسند لے گھر آکے جلدی جلدی میں نے ساری پلیٹ بنائی کیونکہ امی کے کھانے کا ہو گیا تھا تو میں نے اللہ تعالی سے بہت ساری باتیں کی اور یہی پہ میں نے اپنی نماز کو بھی انڈ کیا اور بھی لوگ کو بھی انڈ کیا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جو چیزیں آپ اپنی فیملی کے لیے اپنی وائف کے لیے کرتے ہیں نا اس کا حساب کتاب اللہ تعالی آپ سے نہیں لیتے تو اس لیے فیملی کے لیے اور وائف کے لیے دل کھول کے خرچ کیا کریں ہمیں یاد رکھئے گا نماز پرنا اور پانی پینا مت بھولئے گا اللہ نے یہ باندھ